اتحاس کے پنوں سے جو لوگ چل کر ہم تک آتے ہیں وہی لوگ پرشارت اور سنگرش کے قارن ہر وقت پوجھے جاتے ہیں اتحاس کے پنوں میں ہم ہی نے سجایا ہے ان کو کیونکہ بھمر سے کشتیاں کھیچ کر کناروں تک وہی لاتے ہیں اٹھ جاک مسافر نین سے سوتا ہے کیا اپنی تقدیر اور مقدر کو کوس کوس کر روتا ہے کیا تھام لے دل اپنا اور چل پڑ منزل کی طرف پھر دیکھ ہوتا ہے کیا اتحاس کے پنیتوں اتحاس کے پنوں سے یا پھر کہہ سکتے ہیں from the pages of the history شو جو کی ہر بھی بارن ہوندہ ہے پچھلے کچھ سمیتوں because of holidays یا کچھ اور جروری کام کر کے آپ چیزے سمکشن نہیں آسکے اج پھر شو لے کے آیا ہاں اتحاس کے پنیتوں اور اج دا جو شو as far as India is concerned and 26th of November 1949 is the day when the constitution of India was adopted and given by the great greatest personality of of India دکٹر بابا صاحب امبیت کر he's given the constitution to the other leaders of the constitute assembly like پرندت جوہاللہ نہرو دکٹر جندر پرشاد and بلوائی پٹیل so that day is the political history of انڈیا کیونکہ اس دن ایک بہت بڑھا داستہ ہوئے جو کی یک پورش بابا صاحب ڈکٹر پریمرا امبیت کر جی نے تیار کیتا سکا اوہ سمپورن ہوئے سی اور اسنو adopt کیتے گئے سی پارت دیلی لوکاں والوں اور اے دن جو ہے چھبی نومبر تھوڑے دن پہلا ننکے گیا اور ساڑا شو جڑا ہندہ ہے کیونکہ بیروار ہندہ ہے اور اس سے اگے پچھے اگر کوئی بھی اس طرح دی historical event یا کوئی date یا کوئی personality دا کوئی جو جیانتی ہوئے اسی انہوں لے کے آپ جیدے سمکش ہونے ہیں تو آو آج جدا جو شو ہے کانسٹیچوشن آف انڈیا نو ڈیڈیکیٹ ہوتے ہی سارا گل بات کریں گے اور جنبی شروطیاں نے اپنے وچار دینے ہیں اوہ فون کر سکتے ہیں فون جو کی لائیو کال جڑی ہے اوہ 0300770 2246 اس فون تے اس نمبر تے تو اسی کال کر کے اپنے وچار دے سکتے ہیں سو کانسٹیچوشن یعنی سویدان آج ایسے ٹوپیک تے سی گل کرنی ہے تو پہلے سنو اے سمجھانا ہوئے گا کی وٹ اس ایکچولی وٹ اس کانسٹیچوشن ہندہ کیا اور کیوں ضرورت پہن دیا کیونکہ ہر کانٹری اپنا ایک کانسٹیچوشن ہندہ ہے اور اوہ کانسٹیچوشن جڑایا اوہ ہی دیش نو چلا رہا ہندہ ہے اور کونکہ ہر کانسٹیچوشن ہندہ اینڈیا کیونکہ ہر کانسٹیچوشن ہندہ ہیں انہوں نے پہلے اسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا بیزنس اٹھے شروع کی تا اس طرح ہڑی ہڑی اسٹ انڈیا کمپنی دے کوڑی راہ چل گیا جو دیکھ دیاں بیٹل او پلاس سی سی سیونٹین فیفٹی سیون دے بیچ لیکن اگر جدہ چالدہ رہا وہ اپنا سمراجہ بدان دے گئے اور اس طرح انہا جادہ بادہ گیا کیونکہ اٹھے چھوٹ چھوٹی ریاستہ بھی سی اور ریاستہ دے بیچ کی کہ اسٹ انڈیا کمپنی نے کہا سیا کہ جڑے ریاستہ دے راجے جڑے ہگیا اگر تا وہ سنو ٹیکس دے رہے ہا تو وہ نا تے سڑڈا جڑا راج یا سڑڈا جو سڑڈا انفلیوز ہے وہ انڈریکٹلی ہوئے گا لیکن جتھے اسٹ انڈیا کمپنی کھوڑ اپنا راج کر رہی سی انہوں بریٹش انڈیا کی آجاندہ سی لیکن ایٹین فیفٹی سیون دیوچ اگزیکٹ لی ہنڈرڈی اے تو پاک فرسٹ بیٹل آف انڈیپینڈنس شروع ہے جتھے کی لال کے لیے تو بہادر جیسے جفر جو کی مغلز تے لاسٹ کینگ سگے انہاں وہ لوگ ودرو ہویا اور چانسیک ایرانی لکشم بھائی تانتیا توپے نانا صاحب منگل پانڈے مین جو میرٹ کینٹ دیوے چی جو انسیڈنٹ ہویا سی جتھے کی دسیا گیا سکت کہ کی جو کارتوس اس نمے کوئی آئے سکے آرمی نو دیتے گئے سکے اور انہوں نے کسے نے دسیا کی اے جڑا کارتوس آیا اے مونا کھولنا آیا اور اے دے بچ جو ماس لگایا گان دا یا سور دا ماس لگایا اس کر کے جو ہندو اور مسلم جن نے بھی آرمی دے بچ اسی انہوں نے اس گلدہ وجرو کیتا اور انہوں نے میوٹنی ہو گیا انہوں نے ریوالٹ کر دیتا بریٹشی اور اور اے جڑی اے ایک چنگاری لگی سی اے آل آور انڈیا فیل گئی اور انہوں فرسٹ وار آف انڈیپینڈس کیا جاندہ ہے اور اس تو بعد جو بریٹش گورنمنٹ انگلینڈ دے بچ اس جنہاں نے آثورٹی دیتی سی اسٹ انڈیا کامپنی نو کی تسی اے راہ چلاو اور اس ویلے گورنر جنرل لیڑا اکھوندہ سی اور تھریندہ سی جو کی ساری دیکھ رہے کردہ سی دیکھن ایٹین فیفٹی سیون تو بعد جانے کی ایٹین فیفٹی اٹھتے بچ بریٹش گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی راج اپنے انڈر کر لیا سو انہوں کیا جاندہ ہے کی کراؤنز رین شروع ہو گیا اس ویلے اسٹ انڈیا کامپنی دا راج ختم ہو گیا ڈائریکٹلی بریٹش گورنمنٹ دا راج ہو گیا اور جس طرح انہوں دے منسٹر کیبینٹ دے بچ ہوندے اس اس سے طرح انہوں دے ایک منسٹر دی پوسٹ کریئٹ کی تھی کی جنہوں کے سیکریٹری آف سٹیٹ فار انڈیا جدہ کی تھی منسٹر نو سیکریٹری آف سٹیٹی کین دیا چاہے او ایک چیکر ہووے چاہے او فورن ہووے چاہے ہوم منسٹر ہووے تو ایک اے پوسٹ کریئٹ کیتے گی اور نال ہی گورنر جلل دی پوسٹ تو اوپر ایک بنایا گا وائس رائے جڑا ہندہ سی او ایس ویلے کیونکہ بریٹش امپائر دا او ریپرزنٹیٹیو ہندہ سی جڑا جا کے انڈیا دے بچے پورا ہیڈ آف دا جو ڈپارٹمنٹ او دے کوڑی سیسا رہا ہے کی انڈیا والا لیکن سیکریٹری آف سٹیٹ فار انڈیا او سرف بریٹش دے بچے ہندہ سی گیا اتھے ہندہ سی اور او لیکن دیکھ ریک ساری ہوئے کرتا ہندہ سی سو اس طرح وقت بیدہ گیا جو ساڑے ریولیشنریز گئے انہوں نے بڑی جدو جہد کی تھی کہ کس طرح سے ازادینوں حاصل کریے کیونکہ فارن رولز سڑا اپنا کانٹری سڑا سرزمیاں اور سڑی سرزمی تے کوئی بھی بھارلہ راج نہیں کرسا تھا ایک کال ہے یہ دیکھ لینے ہیلو جائے گروہ دیب جی ہیلو جی جائے گروہ دیب ہاں جی تانگروہ دیب جی مدن بجی ہاں جی ہاں جی آپ کی ذاتھوں میں چار لائنہ بولتا تھا جی رو جی اگر سمیدہ آنے کے کچھ بنن کے چند کے ساتھ بننی مجھے گروہ دیب جہے مجھے در دیرے میں ستا ہے مجھے در دیرے میں ستا ہے سناؤ جی کی سناؤنا چوندے مجھے دیرے میں ستا ہے رابدہ کرو جا کے رابدہ کارکیڈے افتار بسا رابدہ کرو جا کے رابدہ نام بزنام کا ناش شروع کر دا کسے بھی کتاب گرام صاحب پڑھ کے دے ہو دے گیتر اے ساریاں بیت کتاباں تیندہ لکھا پرنا مارے کارم کمال آئے تھے تیرا چاہا کسی نے جی تیرے رابدہ بنے تیرا موہ نہیں دیکھنا تیرے پر لے گونہ ہے نہیں تیرے پر لگیا اگر چاہا کرانا چاہنا اپنا آپ سب کس اوزر پر لٹا دے ان کا ہے ربہ جتے بھی جانے تو ہی دی انہوں ہی سے دیکھیں دے رونی پرت اگر آدمی دا بشواس ہندہ دا سی پروسہ ہندہ دا سی کوئی بھی رابدہ پانا بھی دا سی بڑی نارمتہ دے نارمان لیندے دے کوئی دعا داروں نہیں ہندی دی جتھے بھی رابدے دوانے ہاتھ رکھ دندے ٹھیکوٹ آج کی بشواس ہے آج رابدنو توق دیندہ دا پہلے کہندہ دے بٹے میں نو کیا دوں گا ہجے اپنے آپنو سرکی ساندہ رابدے کار آن دے بجائے ڈیرے لاکھے میں جندہ مکتی گونے رابدے اگر رابدے کار دے بجائے پیسے دے کورسی دے آج کل پر چار چال دے اس لئے آتماں بار بار ماننو اے ہی سمجھا دیا کیا کہندہ دیا مدندی جوانی دو جدر کرو تے ہان مسلا پیسے دا جدر کرو تے ہان مسلا پیسے دا مکدانے لالچ مکدان دا انسان مسلا پیسے دا جدر کرو تے ہان مسلا پیسے دا بچے ہاتھ بڑھا یہ پیسہ فالے او آپے ایک پاسے بچے نو پنجہ دا نوٹ دے ہو ایک بھائے کونے گا بچہ بھی پنجہ نوٹ نو آتھ پاو گا کیونکہ ماہ آئے کہیں جی چیز ہے مولان دی بچے ہاتھ بڑھا یہ پیسہ فالے او آپے خاتک ماں کے پتر لیاں خوشون دے نے ماں پے خاتک ماں کے پتر لیاں خوشون دے نے ماں پے ماں تو پیسہ پا پیسہ ہے نہیں ماں تو پیسہ پا پیسہ ہے نہیں پوتک پوتک ہان جدر کرو تے ہان مسلا پیسے دا مکدانے لالچ مکدان دا انسان مسلا پیسے دی خاتر لوپی ترہ ترہ دا کردے تندہ لکھا پتی کہانے والا پھر بھی رووے بندہ لکھا پتی کہانے والا پھر بھی رووے بندہ بین پیسے انہا بولا سنے نا گیاں جدر کرو تے ہان مسلا پیسے دا مکدانے لالچ مکدان دا کالے کالے گنجے جائے بیا پیسہ پابے پٹو بین پیسے جنا نیگندی پلے پہ گیاں نکھکٹو میرے برگا بین پیسے جنا نیگند پلے پہ گیاں نکھکٹو پیسے دے نال ہر بندے دے ایب شپائے جان جدر کرو تے ہان مسلا پیسے دا مکدانے لالچ مکدان دا انسان بسلا پیسے تھنکیو جی تھنکیو جی تھنکیو جی سو آو اے مدنویج سی اپنے گلوہ دس کے گیاں پیسے دی ایمپورٹنس دس کے گیاں تو اگے جو اسی جو اگے دیکھ رہے ہیں کی بریٹس دا راج ہو گیا ڈریکٹلی ہون اسٹ انڈیا کامپنی دا راج نہیں ہے گا لیکن جو ریولیشنری سکے جو اپنی جدو جد کر دی اور انہ بین ٹائم ایٹین ایٹی فائی دے انڈیا نیش کانگریس دا بھی گھٹن ہو گیا مسلم لیگ دا بھی گھٹن ہو گیا اور اے جو سنگھٹن سکے اے اپنا اپنا کام انہ نے کرنا شروع کرتا اور سب تو پہلا انہوں نے پتا سکا کیونکہ بہت پڑے لکھے لوگ انہیں سنگھٹنان دیوے چاہے سکے سر سید احمد خان جو کی بہت بڑے ایک بہت بڑے انٹلیکچول سکے ہو اور اے جو اے لوگ آئے سکے انہوں نے اے سوچے کہ ایدہاں اسی بریٹچ بیٹچ جو فورن رول ہیں اسی ختم نہیں کہا ساتھ لیکن اگر اسی اس سسٹم دے بچ اگر آئی ہے اسی اور سسٹم دے بچ آکے اسی اپنی ریپرزنٹیشن منگیے سرکار دے بچ تا پھر شاید ہالی ہالی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو او ہی انہوں نے شروع کیتا ہے اس طرح انڈیونیش کانگریس اور مسلم لیگ آکے اور ہالی ہالی پہلے تو انہوں نے اپنی ایدیوکیشن دے بچ جو یوگ دان پاک ہے انگلیش دے بچ انگلیش سکول دے بچ یا جس طرح آج آئی ایس جڑی اگزام میں یو پی ایسی دے اس ویلے ہے آئی سی ایس ہوندہ سی انڈیان سیول سروسیز انہوں کے اندیسے گے اور او دا اگزام صرف انگلینڈ دے بچ لنڈن دے بچ جو دا اگزام ہوندہ سی گا انڈیان جو لوگ سیاں انہوں نے ایک شرط رکھی سی کی ٹوانٹی ون یہر تک اے اگزام دے سکتے اور وہ دی کوالیفکیشن رکھی سگی اور سب تو پہلا رویند نٹگور دے برادر دویند نٹگور انہوں نے اے تیسٹ جیڑا آئی سیس تا پاس کیتا سی سو اس طرح جو مومنٹس جو دیویلمنٹس چل دیا رہیا ایڈ دی اینڈ آئو دے دے سیکنڈ ورڈ وار شروع ہو گیا اور دیورنگ سیکنڈ ورڈ وار جو انڈیانیشن کانگرس دے جیڑے انیس سو چھے دے بچ مسلم لیگ بن گئے سکی کیونکہ کانگرس دے بچو نکل کے انہوں نے ایک اپنا الگ ارگنیزیشن مڈا لیا سی اور اس طرح اگے چل دے چل دے جو دو سیکنڈ ورڈ وار لگ گیا اور اس ویلے دیورنگ ڈیٹ جو انڈیانیشن کانگرس دے مومنٹس گے چاہو سیوڈ ڈیسی ویڈنیز مومنٹ ہوئے ہیڈڈڈ بائی مہاتمہ گادی یا نون کوپریشن مومنٹ ہوئے یا کوٹ انڈیا مومنٹ ہوئے انہوں نے چل دے انہوں نے بھی اپنی بہت جدو جد کی اپنی سرزمی واسطے اپنی جاننا تک وار دیتی ہیں اپنی کانٹری نو ازاد کران واسطے اور چاہے شہید یعظم پاکرسنگ جی ہون سکھ دیو راجگرو جی ہون چندر سے خرا جا جی ہون جنہیں بھی ساڑے ریولیشن نہیں سکے کوئی بھی کاٹی جاواز نہیں سکے جو وطن پرست اپنی جان دیشتوں دی وار دن دیا او انہوں نے جذبات جڑے ہون دیا بہت مہان جذبات ہون دیا تو اس طرح ایڈ دی انڈ آف دا ڈی جدو ڈیورنگ سیکنڈ وارڈ وار جدو نائنٹین فورٹی ٹو دے وچ کرپس پرپوزلز آنیا انڈیان نیشن کانگریس نے کہا سکا کہ سمیدان کیونکہ اس لئے لگ رہے ایسی ہے کہ بریٹیش گورنمنٹ کیونکہ انہوں نے کہتا سکے آفٹر سیکنڈ وارڈ جدو ہی ختم ہوگی ایسی انڈیپینڈنٹ کر دیں مگے دیورنگ دیٹ ٹائم پھر انہوں نے کہا سکے کہ اسی کانسٹیٹیوچن ایک بنانا آپ بنانا چاہدیں اور کسی دیئے بار اور کسی بھی لوگ کا انٹرفیرنس نہیں ہونے چاہی دیا اور سر پاردے ہی لوگ ہونے چاہی دیا اور ان بریٹیش گورنمنٹ نے اس گل نو مان لیا سی تو ایکشلی کانسٹیٹیوشن از ای بک آف لا جڑی کی لکھی جان دیا سارے ہندی سرب سمتی دینا اور اس بک نو سب تو بڑا من کے رول آف لا جڑا ہے لا جڑیو دو چلکے او دے ساونا کانٹری نو چلا ہے جان دا ہے چاہے سرکار کوئی بھی ہوئے گورنمنٹ کوئی بھی ہوئے منسٹر کوئی بھی ہوئے لیکن او جڑی سرکار ہے ان پاور انہوں اس سمویدان دے اس کانسٹیوشن دے انسار چلنا ہندہ ہے تے ہر کانٹری دا اپنا اپنا سمویدان ہندہ ہے لیکن جس طرح سی دیکھ دیا انگلینڈ دے ویچھے اتھے ملکی اتھے ریٹن کانسٹیوشن نہیں ہے گا اتھے کچھ پارٹس ریٹن ہے کچھ باقی کانسٹیوشن ہے لیکن جو کوئی بھی ایکٹر پارلیمنٹ بچ بڑھ دایا او ہی ایک قانون بڑھ جاندہ او ریٹن ہو جاندہ لیکن انڈین کانسٹیوشن فلیکسیبل بھی ہے ریجڈ بھی ہے انگلینڈ دے بہت فلیکسیبل ہے کیونکہ آن ریٹن ہے جو دا مر جی چینج کر سکتے ہیں ایک کال آئی ہے ہلو جائے گردیب جی ہلو ہلو جائے گردیب ہن جی کون بول رہے جی ہن جی میں سب تیارتو بول دی ہیں ہن جی پہن جی کی کانا چاہتے ہیں ہن جی پڑھ پروگرام میں دیکھ دی سی بہت سونا چال رہا ہے سب دا ہمکے ہن جی تے میں پہلے سا رہے ہیں جائے گردیب جائے پی ہمکن دی ہیں تاں تسی آج سب دا ہمکے رکھے آیا ہن جی بدا ہی ہو بھی سا رہے ہیں ہن جی بلکل ہن جی تے بہت سونے تسی داس رہے ہیں کہ بابا صاحب نے کیتا جی تے جی تُو سکم ہوں تو میں کبتہ بولنا جی جی جرور جرور ہن جی یہ بابا صاحب تے یا بلکل جی بلکل ہن جی کوئی چاوے تاں کی نہیں کر سکتا جی کوئی چاوے تاں کی نہیں کر سکتا بابا صاحب دی جندگی دست دی ہے کوئی چاوے تاں کی نہیں کر سکتا لگا تار لگا تار سنگراس بلیدان صادقاء لگاتار سنگرازد بلیدان صدقہ کوئی چاوے تاں کرے نہیں مار سکتا لال ملہ دے بیچی نہیں ہوں دے لال کسی بھی گودنوں پار سکتا لال کسی بھی گودنوں پار سکتا دوکھ دارد مصیبتاں چال لیندہ مہا پرکھ انیا نہیں جا سکتا ایک ساری لکائی نوں تار دندہ ایک ساری لکائی نوں تار دندہ ایک اپنے آپ نہیں تار سکتا بینہ سارے جہان دے سار لگے بینہ سارے جہان دے سار لگے تیرے بانج پیم جی نہیں سر سکتا آخری لیندہ بابا صاحب دا جیون سرو روان ہے مہا سروت ہے بہت 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 تانواد بی بی جی تھوڑا دیکھو تسی بابا صاحب امبیٹ کر جی دے جو انہا دے مہاں جیوان تے تسی انہا دے مہاں جو شکشیت انہا دے کبھی تا لگے بہت بہت تانواد جی تھوڑا اے بی بی ستیرہ تجھی سی اپنے اپنے بیچارہ دے بیچے بابا صاحب مہمان گا کے گیا سو دیکھو کیونکہ سمیدانہ ہی جو سٹیپ بے سٹیپ چاہ رہے ہیں کی حالی یگ پرشی آ رہے ہیں اس مکام دے بیچے کیونکہ انہاں نے ہی سمیدان بڑھنا ہونا ہے انہاں نہیں لکھنا ہے ہیلو جائی گردیب جی ہیلو جائی گردیب جی دکھر صاحب ہنجی مانک صاحب جائی گردیب تانگردیب جی کی حالہ جی ہنجی تانگردیب جی بیرہی بہت بہت تانگردیب جی چاہتا سمجھ پہ رہی ہی بہت تانگردیب بہت بجا لائدہ تو میں ایک تھوڑا جگہ تو آپ آتے ایک مہنٹ دا مدیمہ آتے مہنٹ دا کسلے فکرام یو پرامل ماہر موسیقی 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 آرمی بریٹش آرمی دیوچھ انڈین لوگ سکے او بھی لڑ رہے سکے سی ٹرموائل سکے تھوڑا اور اس ویلے لیکن نائنٹین فورٹی ٹو تو علاقے نائنٹین فورٹی سکس دیوچھ یوک پرش بابا صاحب امیڈ کر جنو انہ نے جو ایک کاؤنسل سی جڑے کی وائس رائی دی ایک کاؤنسل ہوں دیوچھ پانچ منسٹر ہوں دے سکے کوئی فوراں دیکھ رہا ہے کوئی بریٹش آرمی جنو دیکھ رہا ہے کوئی کاؤنسل دے رہا ہے لیکن ایک ہوم افیر سکا او بابا صاحب امیڈ کر جنو ان دیتا ہے سکا اور فورٹی ٹو تو علاقے فورٹی سکس دیوچھ بابا صاحب نے جننے کام کیتے ہیں او او لیکھ نہیں آیا او او ایس طرح دے کام آیا کی آج بھی او پختہ نیا ہے جنہیں اس ویلے انڈیا دے جننے بھی سسٹم چل رہے ہیں چاہے irrigation system and dam system چاہے پرجیکٹ جننے بھی چاہے employment دے جننے بھی آج جا گورورنٹ آف انڈیا دے جا دے پرجیکٹ یا سکیم زیدیا چل رہے ہیں it was formulated were given by the great the greatest personality of india the symbol of knowledge not only the greatest personality of india but the greatest personality of the world the most knowledgeable person the most degree holders person so اے انہاں دے اے دین سکی لیکن 1946 دے پھر cabinet mission plan آیا جتھے انہاں نے ساری انہاں نے بڑا کے دیتا ہے کہ تسی جڑی constitution بڑھنا ہے اے ایک سمیدار سا ہونے چاہیے دیا اور اے دے میمبر سارے چونکے ہونے چاہیے دیا آرڈی جو انڈیا دے پھر جو سو لے انیس سو پینٹی دے جڑا اکٹ سی او دے سا آورنٹ بہت سارے انڈیا لوگ آرڈی کام کر رہے سی جتھ کے آکے الیکشن لڑکے لیکن جو کانسٹیوٹ اسمبلی دا کسٹیوٹ اے الیکشن ہونا سکا وہ انہاں نے کیسے انڈیریکٹ سنگل ٹرانسفرابل بوٹ انڈیریکٹ ہونا چاہیے دا جو چونکے آیا ہویا اوہ یہ اپنے پرتی نیدی دے نگے تے اے جو اس طرح ہویا چونکے آگے 1946 دیسمبر نو نو 389 لوگ جڑے میمبر سکے او چونکے آئی سی اور پہلے میٹنگ جڑی اندیریکٹ سنگل نے نمو 9 د د د دیسمبر June 14 ہوئی اور او دو دین بار كiah سینئر میمبر سی او سیک گذر سنا انہاں nouں asseنورٹیوٹی۔ دے ویشتے انہاں تے او چینئے پریسم پریدنٹ بنائیا سیک انہاں دو دین بار جو سرب سمتی دنال ڈاکٹر جندر پرشاہج نو جو کسٹی اسمبلی دا چیر میں نے بنا دیتا گیا اور سینہ سابنو دو دن واسطے کیوں کہ سینے روٹی کر کے انہوں نے رکھیا سی لیکن 1947 شروع ہو گیا پری ایمبل تیار ہو نیا لیکن جزو تین جون انیس سو سن تالی نو پارٹیشن دا جیڑا قنون بن گیا کی انڈیا اور انڈیا دے دو حصے ہونگے موسٹلی جیڑا پارٹیشن ہویا ایک چلی بہت ہی انفارچونیٹ ہویا ہے اگر وہ پارٹیشن نہ ہوندہ اگر تین کانٹری اکوئی کانٹری جی دس سگا اگر ادھے ہوندہ تے آج کسی بھی فیلڈ ویچ تے دیکھو کنی ترقی کا ساتھ ہے لیکن ہون بھی سارے ہی کانٹری اپنے 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 سورسز دین آر اپنے اپنے انٹیلیجنس دین آر ترقی کر رہے ہیں تو اٹھے کی ہویا کی جزو پارٹیشن ہویا پارٹیشن ایچلی میلی دو سٹیٹران دا ہویا ایک پنجاب تے ادھر بنگول جیڑا پنجاب سی جزو دو حصے بنے جیڑا پاکستان دے وچ پنجاب وہ ویسٹ پنجاب ہو گیا جیڑا انڈیا وچ رہ گیا وہ ایسٹ پنجاب ہو گیا ادھر بنگول دے وچ جیڑا ایسٹ بنگول سی وہ پاکستان دا حصہ بن گیا جو ویسٹ بنگول سی وہ پارٹ دا حصہ بن گیا لیکن کیونکہ پہلے جیڑے الیکشن ہوئی سگے وہ ڈیفرینٹس گے ہون سٹیٹاں الگ ہو گیا نامہ کانٹری بن گیا اس کر کے اوٹھے الیکشن دوارہ ہویا اور اوٹھوں دوارہ ہو کے اور انڈین مسلم لیگ گری سی انہوں نے پہلے ہی واپس لے لیا سی کہ اسی انڈین نیشنل کانگریس سمجھدان دے وچ کوئی حصہ داری نہیں پہنے اسی اگر لکھنا تو آپ لکھنا ہے جو وہ ڈیفرینٹس ٹوری ہو گئی کیونکہ وہ الگ ہو اندین کانٹری الگ ہو گیا وہ اپنا سمجھدان لکھنے گے انڈیا اپنا لکھے گا اسی طرح جو انڈین سٹیٹ سے سے گیا اور بریٹش گورنمنٹ چار پروینٹس سے گے ایک بریٹش انڈیا جتھے ڈائریکٹلی راج سے گا انگریز زیادہ ڈائریکٹلی ایک انڈریکٹلی راج سے گا جتھے راجے رجوارے سے گے جو تو انہاں تو ٹیکس لیندے ہی لیکن ہے گئے انڈریکٹلی ہوتے انٹرفیر نہیں سکا دے انہاں انہاں نے کہا سکی کہ تسی بھی اپنے ریپرزینٹیٹیو پہ جو نائنٹی تھری انہاں دے سے گے اور انڈین نیشنل کانگریس دو سو اٹھ جتھے کے آئے سے گئے اور چار کمیشن سے گئے ایک ڈلی ایک اجمیر ایک کرگ ایک بریٹش بلوچس طرح چار کمیشن سے گئے اور اس تو بعد سمجھدار بڑھنا شروع ہو گیا اور بابا صاحب امید کر جی جو کی میمبر بنے کرسٹیچوٹ اسمبلی دے اور وہ کیونکہ انہاں نے پہلا انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی بنے سی نائنٹین تھرٹی سکس دے وچ لیکن انہاں انہاں نے خاتم کر کے سٹوڈنٹ آہ سٹوڈ کا فیڈریشن بنا لیا سی اور اوہ سٹوڈ کا فیڈریشن تو جت کیا سکے اور ایک اورگنیزیشن اس طرح دیا جزی میجورٹی آہ ٹو ہنڈر ایٹ آہ ایک ایک بیسے بچ بہت سارے انڈیپینڈنٹ بھی سکے لیکن بابا صاحب صرف اپنی پارٹی تو ایک اکل نہیں سکے اور جڑے میجورٹی والے آہ اوہ اگر چون تا ایک والے انہاں نوں ٹائم دینا اگر ٹائم بھی پرپورشنیٹ لی اگر دینا ہوگا تھا ایک منٹ یا دو منٹ دے ساک دیا لیکن پندت نیرو بلو پٹیل رجندر پرشاد یا جننے ہو لیڈر سے کے اے مونچی یا جننے بھی اے لیڈر سے کے انہاں نے انہاں نوں پتا سکا کی اکو ہی انٹیلیجنٹ پرسنیلٹی یا اوہ ہویا ڈاکٹر بیا رمبیٹ کر اور انہاں نوں انہاں نے کیا کی اے جو سمیدہ آندہ جننہ بھی کارمدارہ نا اے تسی مسودہ سارا تسی تیار کرنا لیکن ڈسکیشن روز ہندی سی ملکہ انیس سو چھاڑی تولاکے انیس سو انہاں تک جنیا بھی سیٹنگ سیشن چلے بارہ سیشن چلے اور انہاں بیچ چھے بابا سا رمبیٹ کر جی ہر ایک میمبر نوں ادھکار سے گا اپنی اگر کوئی قانون پاس ہو رہا کی سیٹیجن شپ دے وارے کس طرح قانون ہونا چاہیدہ اگر او دے فیچے کسی نوں کچھ لگ رہے پی دے فیچے اے پوائنٹ جیڑا غلط ہا تو کوئی بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اوہ سجاؤ دے سکتا سکتا کہ اگر اسی اس نوں ایس طریقے نہ رکھ لیے تا جہاں لیکن سجاؤ جڑی ہے اس سارے اندھے سنے جاندے سکے لیکن جو مجورٹی پارٹی جڑی 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 پاور ہون دیا اس دی ہی منی جاندیا اور پری ایمبل تیار کیتا گیا پری ایمبل تو بعد ایک سمیدان دیاں ایک آرٹیکل تو اللہ کے تین سو پچین میں تک آرٹیکل سے لکھیاں گیاں اور ادھے بیچ بابا صاحب بیٹ کر جی انہتی یعنی کی پندر اگستو نی سو سنتالی نو جو دیشنو انڈیپینڈنس مل گئے ایک دومینین بن گیا دومینین اس کر کے بڑیا جیسرا سی پہلا بہت بھاری ہے گل کی تیا کہ دومینین اس ویلے نہیں باننا سکے دومینین دا مطلب یہ ہے کہ ہے انڈیپینڈنٹا سوورن آؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ بھی کچھ بھی کر سکتا لیکن ہیڈ آف دا سٹیٹ جیڈ آیا وہ بریٹش دا ریپرزینٹیٹی بھی ہوئے گا جیسرا آج بھی چودہ یا پندرہ کانٹری ہے گیا نیو زیلینڈ آ آسٹریلیا یا کینڈا یا بھار بیڑوں سے ایتاں دے ویسٹ انڈیزن پر چھے کئی کانٹری ہے گیا جیتھے ڈو میرینا بریٹش دے تے او تے جیڈی هیڈ آف دا سٹیٹ چاہی ہندہ انہ دے پرئی ریپرزینٹیٹیو ہے لیکن او نا تے کنگ یا کوین تے نا تے ہی ہندہ اس طرح انڈیا نو بنائیا گیا اور ماؤنٹ بیٹن جیسکے او پہلے آخری وائس رائے بنے اور انڈیپینڈنس صوباز انہ نو آنا سکا اس کر کے سی آر راج کپالی چاری انو پہلے گوارنے جنرل بنائے کیونکہ ہون ڈومینین دے ویچے وہ اس رائے نہیں ہو سکدا آآ تھرلے دیئی پوشٹہ گوارنے جنرل اوہی ہو سکدا سے گا اس کر کے آآ سی آر راج کپالا چاری جاڑے سی راج کپالا چاری ہے انو گوارنے جنرل بنائے گا جننا چکر سمیدان لکھیا جا رہے آیا اور سمیدان لکھن دے ویچے جو انتی اگست نو آآ ڈرافٹنگ کمیٹری بنیا سات اٹھ میمبر سکے لیکن آآ سب تو اوپر جڑی جو آآ چیئرمنشپ آآ او باوہ صاحب ڈاٹر بی آر حمید کرجنے دیتے گئے اور انہوں نے دو سال گیارہ مینے ٹھارا دن لگا کے سمیدان لکھیا سٹارٹ کتھو کر دیا پہلا دس دن دے کی پارت اور انڈیا دے ویچے کوئی فرق نہیں ہے جس طرح کئی واری کانٹروورسی ہو جان دیا ساڑھے دیش دے ویچے کی پارت ہوا انڈیا 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 انہوں نے نا دیتا اس طرح ہر آآ جس طرح انگلینڈ دا ہی نا لگا لیا سی اب آآ ساڑھے بزرگ جڑے جو آئے آئے تھے آئے بہت پہلا فیفٹیز دے ویچے فورٹیز دے انڈ تے آئے تو او بلیت ویچے بلیت کے نیا ہیں اسی بلیت بھی کہنے ہاں گریٹ بریتین بھی کہنے ہو یو کہو بھی کہنے ہاں انگلینڈ بھی کہنے وہ جہاں لیکن انگلینڈ ہاں متنیں مڈائے بالاہ فیفٹیز تو نہ کنٹریا آآ چائنہ دا جہای بھی کہنے ہیں اس طرح اگر اسی جرمنی کنٹری آ آ اسی جرمنی کہنے ہیں انگریزی دے بچ لیکن اوہ تھی انہوں دا اپنا نا جڑا ہے گا وہ ڈویچ لینڈ ہو ہے اس طرح آسٹریا آس آسٹریا کہنے ہیں لیکن انہوں دا نا آسٹرائی خواہ اس طرح ہر کنٹری دا اس طرح سالڈا جڑا کنٹری ہے وہ پہارت ہے لیکن انٹرنیشنالی لیبل تے انڈیا ہے کیونکہ بابا صاحب ہم میٹ کر نے پہلی لینڈے ویچے کلیر کر دیتا انڈیا ڈیٹس بھارت کیونکہ جو سی ہندی ویچے سمیدان پڑھ دیاں تا انڈیا دا لفظ کھتے نہیں ہوتا کیونکہ ہندی اور انگریزی انہوں دو نا نمڑا کے اس کر کے کلیریٹی کلیریفکیشن بابا صاحب نے پہلی لینڈے ویچے دے دیتی کہ کسی نے کوئی ڈاوٹ نہ رہے کل کوئی پرابلم نہ ہوئے کی انڈیا کیا تے بھارت کیا انڈیا ڈیٹس بھارت سو جو سی ہندی ویچے سمیدان پڑھ دیاں اسی پڑھ دیاں ہم بھارت کے لوگ اگر اسی انگریز ویچ پڑھ دیاں وہی دا پیپل آف ہندیا سو پری ایمبل جڈیا سمیدان دی پہلا پیج جڈا ہے جڈی کی ایک مکھ دوار ہے کیونکہ جو کن دے نے کسے کر دے ویچے اس دے پاک جڈی ہندے دروازجے تو دسپندے در نے کسے کر دے ویچے گز zwischen ڈیٹس بیٹس بہلا بھی خواب محاunuz ویدہ پیو لفنگ اپنی losses Estados ڈیٹس بہا شک نویدان خور بھی دے ڈیٹس بہلا بھی خواب محال دی را سکر دسپندے دیچоارے دماری ریپ ویچے بدانے دی بھی دے محاصل ڈیٹس ٹھےオشل ویچے کر مش villیدان لیبرٹی ازادی کے اس طرح نہیں لیبرٹی آف تھوٹ ایکسپریشن بلیف فیتھ اینڈ ورشپ یعنی پوجہ کرن دے ہر طرح منو ادھکار ہو فی ایکوالیٹی آف سٹیٹس ہر نسان دا سٹیٹس جڑا ہے اپنا انڈویجیل آتم سمان قنون دے نظران دے بچ سارے برابرہ چاہے ہو پہلا کسی سٹیٹ دا راجائی کے اونا رہے ہوئے ادھر کوئی مجدور کے اونا ہوئے لیکن سمیدان دیا نظران دے بچ دونی انہوں دا سٹیٹس ایک ہویا ایک والیٹی آف سٹیٹس اینڈ آف اوپرچنیٹی اوپرچنیٹی مطلب کی او دی کوالیفکیشن دے ساونا انہوں جڑی او دی جڑی یوگتہ دے ساونا انہوں نوکری جیسا ہون آئی ایس دے جڑی یوپی ایس دے ایکزام ہاں او دی بیسک جڑی کوالیفکیشن ہاں لیجیبیلٹی گی دیا او گریجویشن کسی نے بی ای کی تی ہون دیا کسی نے بی ای سی کی تی ہون دیا کسی نے حرکتر لیکن اگر کوئی اس دو بار ایم ای کر دا ماسٹر کر دا کوئی ریسرچ کر دا پی ایچ ڈی کر دا لیکن جڑی اینڈیا دے سب تو بڈی پوسٹ جڑی ڈیپٹی کمیشنر یا اسی یوپی دے سکی دی کلیکٹر کرنے ہاں او بان نوازتے صرف جڑی او دی جڑی او دی لیجیبیلٹی ہاں او گریجویشن ہاں سو ایتھے بابا سب کی کہہ رہا ہے کی ایک والیٹی آف سٹیٹس اینڈ آف اپرچنیٹی ملوگی اور تو پرموٹ امانگ دے مال اونہ دے بیچ کی پرموٹ کاننا فریٹرینٹی پہ چار پرموٹ کاننا واستے پھر کیس چیدہ خیار رکھنا کی ڈیگنٹی آف دے انڈویجیل چیڑا آتم سمانو کسی ناغرگ دے تککہ نہ لگے کیونکی کانٹری پہلنا جاتاں پاتاں تہرمان دے بیچ بہت باند ہویا اور سمیدان دی نظر آن دے بیچ چھوٹی سب برابرہ اس کر کے پہ چارہ کا ام کانا واستے کی کرنا نہیں کی جڑی تو پروٹ امانگ دہ فریٹرینٹی آہ جو ڈیگنٹی آف دے انڈویجیل اینڈویجیل اینڈویٹی آنڈ انٹیگریٹی آف دا نیشن کیونکہ نیشن دے یونٹی تے انٹیگریٹی جڑی ہے او بہت چلوڑی ہے اگر کسی دےشنے ترقی کرنی آتا ہے او دے یونٹی آہ دے انٹیگریٹی او جن جو مجبوط ہو گی تے او اس تے انتی دے پائیے جدا تے چلن گے سو اے بابا ساہب نے بچ لکھیا یونٹی انٹیگریٹی آف دار نیشن اور جو پریامبل بن گئی پھر انہ نے اخیر لڑا پیراغ راپس بچ لکھیا On this day of twenty six of number nineteen forty nine In our constitute assembly we adopt, enact and give to ourselves this constitution. یہ ہے جو پریامبل ہے یہ اپنے آپ دے بچھ ایک بہت ہی جنیک ڈاکومنٹ ہے لیکن ایک اس طرح دا مقام آیا 1973 کشوانند بھارتی جننے اندین اندین سنٹر گورنمنٹ دے گنسٹ درج کر دیتا سکر کی جنی پریامبل اے پارٹ کانسٹیٹوشن دا ہے گا کنی ہے گا اے تے کوئی پراؤل میں سی لیکن جو ججمنٹ آئی سپریم کورٹ دی انہاں نے کیا کی پریامبل is a part and parcel of اندین کانسٹیٹوشن بٹ اے نو امنڈ نی کیتا جا سکتا امنڈ in the sense کی اے بچھو ورڈز نو ڈیلیٹ نی کیتا جا سکتا نائنٹین سیونٹی سکس تو باد کی پریامبل دی وچھ کوئی ورڈز اےڈ ہو سکتا اے امنڈمنٹ دے تور تے جانی سنشودن جے ترسی کہ دیا پر کوئی بھی ورڈ جڑایا وہ ڈیلیٹ نی ہو سکتا جس طرح پہلا ترسی کہنا کی شوشل ڈیموکریٹر ریپبلک لیکن سیونٹی سکس دی وچھ دو ورڈ اےڈ ہو گئے کیڑا سوورن شوشل سیکلور ڈیموکریٹر ریپبلک دو ورڈ اے ہو گئے ایک جتھے سکے یونٹی آف دا نیشن ان انٹیگریٹی آف دا نیشن انٹیگریٹی پہلا نہیں سکا اے تین ورڈ جڑے اےڈ ہوئے اور اس ورلے بارہ پارٹس بائی پارٹس اور اٹھ شیڈیول اور تین سو پچانمیں آرٹیکلز اور بابا ساہب میڈکر جی نے انہی محنت کر کے کیونکہ جدو کوئی بھی اپنا سجاب دندہ سی چاہے او جوالا نیرو ہون چندے دی گال ہوئے کیڑا چندہ ہونا چاہیے دیا ناغرک تک کس طرح دے ہونی چاہیے دیا فرنا میٹر رائٹس کس طرح دے ہونے چاہیے دیا ڈائریکٹو پرنسیپل آف دا سٹیٹ پولیسی کس طرح دے ہونے چاہیے دیا یا فرنا میٹر ڈیوٹی سکیڑیاں ہونیاں چاہیے دیا یا جیڑے فرنا میٹر رائٹس جیڑے اوز بیچہ آرٹیکل نائنٹین کیونکہ آرٹیکل آرٹیکل نائنٹین آرٹیکل فیفٹین آرٹیکل فیفٹین جیڑیا فرنا میٹر رائٹس دے بیچہ بڑی امپورٹن جیڑے جیڑی ڈسکریمنیشن نو ہٹان دیا کی کسی نو کسی دی ترم دے ناتے کسی دے جو اس دا جنڈرہ ہو دے ناتے یا اس دی جاست دے ناتے کسی دے نارو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیتا جاؤگا ہاں پوزیٹیو ڈسکریمنیشن جیڑایا او ہو سکتا ہے پوزیٹیو ڈسکریمنیشن مطلب کی جو ایک ورگ جس نو ہزارہ سال ونچت رکھیا گیا دیکھا رہا تو اس نو ریزرویشن دے کے مطلب کی دوسرے ہیں تو اللہ گولا نو جیادہ کر کے ایک لائن اجڑی باٹم لائن دیتے کی ایک پائیدان تے ایک سماج کھڑایا لیکن دوسرا سماج حلے ہزارہ میل دور ہے کیونکہ انہوں ہزارہ سال لہ تو پچھے رکھیا گیا جس طرح سے پہلا بھی گال کر رہے ہیں کہ جدہوں کوئی بھی کنٹری دوسرے کنٹری تے یا کچھ شاکتی شاہلی لوگ جدہوں کمزور لوگانوں دوباندے سب تو پہلا انہوں نے رائیٹ ٹو ایڈیوکیشن کھولندے کیوں کھوندے ہیں وہ دہ کوئی ریزن ہے کہ انہوں نے جڑی شکشا پر نالی اگر انہوں نے کھولی تے پڑھنے ساکدے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں لگنا کسی گلاres ہے کنیک گلاres ہے انہوں نے جو مارجی دسراہ جاؤں انہوں نے ادخوصی جانے کیونکہ انہوں نے کوئی ائیڈ flagship نہیں ہوگی ارین سے لوگ جدہوں آگیا ارین سے تو لوگ چی۔ سب تو پہلا واغور جھے ڈی بہوجن سے گئے انہوں نے سب تو پہلا انہوں نے تو سنیچ کی کریا ائیڈکیشن انہوں نے پڑھن page دکار کھاتم کر دیکھتا اور دنال کی ہوئی ہے کی پتہ نہیں ہاں جی تاڑا جانو میں اسکار کیا ہے کہ تسی صرف سیوائی کارنی تین بارن جڑے ہیں مانے لے اچھا جی ٹھیک ہے جی لیکن ایک ایس طرح دی کرانتی ہندی ہے کی جو جگت گروہ تان تان ست گروہ ویداس مہارا جی ہوں دے ہیں اور برام گیان پراپت کر دے ہیں وہ دست دے ہیں کہ گلامی گلامی ہے ست گروہ کبیر مہارا جی ہوں دے ہیں اپنے صاحب نہ دست دے ہیں وہ سسٹم دا پورا پرہار کر دیا گروہنانک دے ہیں مہارا جی ہوں دے ہیں وہ یہ دست دے ہیں سو اے یہ مہا پرش اپنے پاکتی دے لوگ کانوں راستا دوس دے دست چلی چند دے ہیں ایک قول آگے ہی ہی ہیلو جائی گردیب جی دیب جی میں سکید صاحب چوہان پاودزم بھر میں مشکہ ہوں چوہان صاحب 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 کی کرنا چاوندیب جی دیکھو جڑا آج جاپنا نیشنل کانسٹیٹوشن دیتے چرچہ کر رہے ہیں بہت چلاکھا جوگ بشا ہے اور یہ بہت دسنا ضروری ہے یہاں پہ جانے یہ جسے لئے کانسٹیٹوشنٹ سیمبلی نے اڈاپٹ کیتا یہ اوڈو تو یہ تن منایا جانا چاہیتا سی پر اوک کیوں کہ باوہ صاحب ڈاکٹرم بیٹ کر دیئے چم شیش پر مکا سی اس کر کے جڑے منوبادی مانسکتا دے لوگوں نے جانے یہنو دبائی رکھیا کیونکہ جس میں لے کوئی چیہ اپنائی جان دی ہے تا اوڈی تو زیادہ چرچہ ہونی چاہیتی ہے پر اوہ بہت چنگا ہویا چلو ہنو منایا جا رہا اور ایک بہت چنگی گال ہوئی ہے پہ دیکھو انی دیر واد اس دن باوہ صاحب ڈاکٹرم بیٹ کر دا سٹیچو بھی سپریم کورٹ دے مورے رکھا اور یہ جانے بہت چنگی گال ہے کیونکہ انہوں نے بہت بٹی ٹربیوٹ ہے اور دیکھو آج چسی مطلب یہ چرچہ کرنا ہے یہاں پہ دیکھو یہ ایک منو سمرتی دا بدلیا کیونکہ جانے منو سمرتی اور لوگوں نے منہ چوزے گئی نہیں اور ایتھے میں دسنا چونہ پہ چیڑے راجستان سٹیٹ ہے وہ دی راجستانی جائے پوریا پر جڑی ہائی کوٹ ہے وہ جوڈ پوریا جوڈ پور دے ہائی کوٹ دے لانگ دے وچ منو دا پت لگایا جی دیکھو کنڈی ماری گال ہے کیونکہ جیس انسان نے اتنا دا قنون لکھیا لوگوں نے ہاتھ کھول ہے کھول ہے اور محلامہ دے برو تینہ کچھ لکھیا اور انٹچے بیٹی انہوں نے شروع کرتی شروع کرتی ہاں جی اس پندیلے دا بہت ہونے ہی نہیں چاہیدے نہیں ہونے چاہیدے بلکس ہی ہے پر بٹی دے گالیا پہ لوگوں نے جاگرتی نہیں آجی ہاں جی کیونکہ کوئی بھی مولکہ کنون نہ چلتا جی یعنی ہون مطلب سب تو زیادہ جڑا مطلب خطرہ ہے وہ سلدان نوہاں جی یہ دین جیس انہوں یار کراندہ پہ سلدان دی رکھیا کھٹی جاوے کھٹی جاوے بلکس انہیں کھٹی جاوے بلکس ہاں جاگرتی تینکیو چاہاں صاحب بہت بہت تھوڑا بہت میرے بہت بہت ویلیوبیل چیز دس کے گئیا کی اڈاپٹ بھی ہو جانے چاہیدے اس کا جو انہیں بابا ساو دے اکمان دے بیچے دس ہے کہ سپریم کوردے اگے بابا ساو بیٹکا جیدہ سٹیچو انہوں دے سٹیچو کتھے نہیں پور آل آور ورلڈ چاہے امریکہ لے لیا جتھے ہو پڑے کولمبیا یونیورسٹی اوٹھے انہوں دے سٹیچو لگ گیا رسیہ دے بچے سٹیچو لگ گیا آسٹریلیا دے بچے سٹیچو امریکہ دے بچے سٹیچو ہاتھ جگہ انہوں ایک ایک سیمبل آف نالج منیا جاندہیا اور وہ وشورتن انہوں کرانتی سوریا وشورتن ڈاکٹر بابا ساو میٹکا جیدہ تو انہوں نے انہوں دے یہ میند سی اور چھبی نوومبر انیس سو اڈنجا نو جو ستیار کر کے انہوں نے بابا ساو جی نے باقی میمبر سی نو دیتا اور اس ویلے جڑے پریزنٹ میمبر سی وان ایٹی فور سے گئے سب تو پہلے سائن جوالا نیرو اس تو بعد رجن دو پرشاد اس تو بعد پٹیل اور چوتھے سائن جڑے ہیں اور بابا ساو میٹکر جیدے ہیں اور ایک سو چرہ سی لوگ کاندے بعد میمبر سی جڑے سی انہوں نے سائن ہوئے اور سمیدان مڑ گئے لیکن اگر چھبی نوومبر انیس سو اڈنجا تو انیس سو پیازہ کی لگو ہے اگر پھر جدو کدھی موقع ملو گا تو آپ پہ اس تے پھر ڈسکس کریں گے کیونکہ جڑی ہیں سمیدان دیاں جڑی ہیں بریقی ہیں یہاں جڑی ہیں ڈیٹس آئی ہیں کہ تینے ڈیٹس جیدہ پندرہ اگست انیس سو سنتالی دیش اجاز اندہ ڈومینن بن گیا ڈومینن اوزو تک جو تک سویدان لے ہو رہا ہے جو سویدان کمپلیٹ ہو گیا چھبی نوومبر انیس سوڈنجا یہ ڈیٹس آئی واس تے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور لاگو جڑا ہویا چھبی جنووڑی انیس سو پیان ہویا چھو یہ اوٹھے ڈومینن سٹیٹس خاتم ہو گیا اور ایک انڈیپینڈنٹ ایک سوورن کنٹری ریپبلک بن کے نکل کے آیا چھبی چنوڑی انیس سو پیان سو اے جڑے ایفرٹ سا اے ایک جو پورش دیا جنا دے نام سنری اکشنا دے نار لکھیا گیا اور انہ دے جو مہمہ ہے انہ دے جو پاپولارٹی ہے اس دے جو گراف ہے وہ کدھی کاٹ نہیں ساکتا لیکن ہر آنڈے دین دے دوچ دگنا تگنا تگنا ہو رہا ہے اور آج جس ہی دیکھ دیا جڑے بچے پندرہ سال دیا دس سال دیا او بابا صاحب میڈ کر جی تے گانے لکھ کے گا رہا ہے انہوں نے تا انہوں نے تا پتہ نہیں کی کہ انہوں نے تا بابا صاحب اس فیلے جس طرح سی سمیدان جو بڑھے او تو لکے آج تا کسی دیکھ لی ہے انہوں نے گرا پاپ بڑیا سو وقت اجازت نہیں دے رہا اگلے شو دے بچ پھر حاضر ہوں گے سو بہت بہت تا انواد تھا ساڈے جنہ نے فون بھی کہتے جنہ میں پہنجی نے سننو سننایا سے اور مانک صاحب بھی سارے بہت بہت تا انواد کردے چوہان سے سو جائے گردیب جائے پیم جائے پارت جی موسیقی